محمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائی مجمعین الی قیام یوم الدین موضوع گفتبو نبوت نبوت کی شرائط میں سے ایک شرط ہے موجزہ یہ موجزہ کیا ہے اور موجزہ ہی کیا شرائط ہیں پہلے مرحلے میں یہ چیز واضح رہے کہ لفظ موجزہ اجز سے نکلا ہے یعنی ایسا عمل جس سے انسان آجز ہو اس کی مثال لانے سے پس نبی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ ایک موجزہ ظاہر کرے البتہ پہلے مرحلے میں ہم نے توجہ دلائی کہ شرائط نبوت میں سے ایک شرط موجزہ یا یہ کہ ایک ایسی ہستی کے جس کی نبوت ثابت ہو اگر وہ یہ فرما دیں کہ یہ نبی ہے تو جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ نبی ہیں تو پھر موجزے کی ضرورت نہیں لہذا بعض انبیاء علیہ السلام ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے دور کے دیگر انبیاء نے جب ان کے بارے میں اس بات کی تصریح کر دی اور واضح کر دیا کہ یہ نبی ہیں تو پھر موجزے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان لوگوں کے درمیان انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ نبی ہیں جو ان کی نبوت کو مانتے تھے اب اگر ایسے افراد جو ایک نبی کی نبوت کو مانتے ہیں انہی کے درمیان وہ نبی ایک اور شخص کے بارے میں فرما دیں کہ یہ نبی ہیں تو یہ دلیل کے لیے کافی ہے کہا جائے گا کہ ہم نے انہیں نبی مانا دلیل کیا تھی کہ ہماری قوم میں ایک اور فرد جن کی نبوت ثابت تھی جب انہوں نے اقرار کر دیا انہوں نے اعلان فرما دیا کہ یہ نبی ہیں تو اتنا کافی ہے اب اگر ایسی کیفیت نہ ہو تو صرف ایک راہ بچتی ہے اور وہ یہ کہ نبی کے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اپنے دعویٰ کے اس بات کے لیے یعنی اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے ایک موجزہ ظاہر فرمائیں موجزے کے لیے عام طور پر چار شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں سے ایک یہ کہ موجزہ دعویٰ نبوت یا امامت کے ساتھ ہو کیا مراد اس سے اس سے مراد یہ کہ اگر ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے یعنی ایک شخص اعلان کرے کہ میں نبی ہوں اور اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے جب ایک ایسا کام کے جو لوگ نہیں کر سکتے وہ کر کے دکھائیں تو کہا جائے گا کہ یہ موجزہ ہے البتہ یہ پہلی شرط ہے پھر یہ کہ جس کام کا انہوں نے دعویٰ کیا ہو وہ کام اس کے مطابق ہو یعنی اگر یہ دعویٰ کیا کہ میں چاند کو دو ٹکڑے کر سکتا ہوں تو پھر چاند کے دو ٹکڑے ہوں ایسا نہیں کہ اس پہ گہن لگ جائے پس پہلی شرط یہ کہ موجزہ اس وقت کہا جائے گا اس انیشنرل کام کو کہ جب وہ نبوت یا امامت کی دلیل کے طور پہ ہوئے پھر یہ کہ جو دعویٰ کیا ہو اس اعلان کرنے والے نے یا نبوت اور امامت کا دعویٰ کرنے والے نے تو جو دعویٰ کیا ہو کہ میں ایسا کر کے دکھا سکتا ہوں وہ بھی نبوت یا امامت کے اس بات کے لیے تو جو عمل ہو وہ اس کے مطابق ہو اور پھر یہ کہ وہ اس کے بعد ہو یا ساتھ ساتھ ہو یا بعد ہو البتہ ساتھ ساتھ سے مراد کیا کہ ظاہر اسے کچھ دیر کے بعد ہوگا اور اگر بعد میں بھی ہو تو ممکن ہے ایک دن یا دو دن لگ جائیں کہ کل تم لوگ جمع ہو فلانی جگہ جمع ہو میں موجزہ کر کے دکھاتا ہوں سب لوگوں کو اعلان کر دو لیکن ایسا نہ ہو کہا جائے کہ ابھی تم ایمان لے آؤ اگلے سال میں موجزہ کر کے دکھاؤں گا کہا جائے گا نہیں دعویٰ نبوت موجزہ اس کے بعد مرحل آئے گا ایمان کا نہیں ہے کہ پہلے دعویٰ نبوت ہو اس کے بعد ایمان ہو اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ اب میں آپ کو موجزہ کر کے دکھاؤں گا نہیں بلکہ تینوں کام مرحل آبار ہوں گے پہلے مرحلے پہ دعویٰ نبوت پھر اس کے بعد موجزہ اور جب موجزہ ظاہر ہو گیا تو انسانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کو مان لے اب اس کے بعد اگلی شرط یہ آتی ہے کہ ایسا کام ہو کہ جو انیجرلوے میں ہو مثال کے طور پر ایسا نہ ہو کہ میں ایک بڑی سی بلڈنگ بنا سکتا ہوں اور اچھا رہا دس سال میں ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دی ایک تاج محل سے خصورت سے بلڈنگ بنا دی اور اس کے بعد کہا کہ یہ میرا موجزہ کہا جائے گا نہیں یہ ایک نیجرلوے میں بلڈنگ بنی موجزہ وہ ہے کہ جو انیجرلوے میں ہو مثال کے طور پر چاند کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو نیجرلوے میں نہیں ہوا ایسا نہیں ہے کسی دیوار کو دو ٹکڑے کرنے کی بات کی جائے اور اس کے بعد کوئی ہتوڑی یا ہتوڑا لے کے دیوار کو توڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ میرا موجزہ ہے بلکہ جو آپ نے موجزہ کیا تو اس میں پہلی شرط کیا تھی کہ آپ نے دعوی نبوبت کیا پھر اس کے بعد دعوی نبوبت کے اس بات کے لئے موجزہ ظاہر کیا اور جو شق القمر کا آپ نے اقرار کیا کہ ہاں میں ایک کام کر سکتا ہوں تو چاند کے ٹکڑے ہی ہوئے نہ یہ کہ چاند پہ گہن لگ گیا اور پھر ایسا کام کیا کہ جو انیچرل وے میں ہوا اور کوئی بھی انسان اس کی مثال نہیں لے سکتا یہ ہیں چند شرائط موجزے کی اب اگر انہیں شرائط کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایک اور چیز کو جان لیں اور وہ یہ کہ موجزہ جس زمانے میں ہوگا تو زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا علم یہ ہنر ہے جو اروج پہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ نظر آتی ہے کہ جو علم اروج پر ہے اسی کے مطابق موجزہ ہو رہا ہے مثال کے دور پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا اروج تھا اب جب فیرون نے دربار میں جادوگروں کو جمع کیا تو جناب موسیٰ کا موجزہ یہ تھا کہ جادوگروں کی جو آخری حدود ہیں اور جادوگر جانتے ہیں کہ آخر میں ہم کیا کر سکتے ہیں تو جادوگروں کے ان تمام کاموں کو جناب موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خداون تبارک و تعالیٰ باطل کر دیا یہ چیز ذہن میں رہے کہ جادوگر یا کوئی بھی ایسا آدمی جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہو وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی آخری حد کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑا کیا کام کیا جا سکتا ہے لہذا عام آدمی ممکن ہے کہ ایک جادوگر کے مقابلے میں اگر کوئی نبی موجزہ کر کے دکھائیں تو وہ عام آدمی یہ سمجھے کہ یہ جادوگر جس نے جادو کر کے دکھایا یہ بھی جادوگر ہے اور جس نے بڑا معجزہ کر کے دکھایا نبی وہ بھی جادوگر ہے لیکن وہ آدمی جو اس علم کی حد و حدوث سے آشنا ہو مثال کے طور پر جادو کی حد و حدوث سے آشنا ہو تو وہ یہ جان لے گا کہ نہیں پہلے والے نے تو جادو کیا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جادو سے یہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن جو دوسرے شخص نے کام کیا ہے وہ یہ کام جادو سے نہیں ہو سکتا پس اس کا یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جادو کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا اب یہاں پر مثال ذہن میں رکھتے ہوئے اس موضوع کا سمجھنے ہی کوشش کی جائے جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو گڑھ تھے وہ جادو کی حدود کو جانتے تھے لہٰذا انہوں نے اپنی اپنی رسیاں پھیکیں بعض روایتوں میں ہے کہ یہ رسیاں در حقیقت کچھ ایسی نلکیاں تھیں جس میں پارا تھا اب کیا یہ رسیاں ہلنے لگیں تو ایک امکان تو یہ ہے کہ رسیاں ہلنے لگیں لیکن قرآن مجید میں اس جانے توجہ دلائی کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کی یعنی دیکھنے والوں کی آنکھوں پر سہر کر دیا اگر اسے اردو میں کہا جائے نظر بندی کر دی ایسا انہیں لگنے لگا کہ یہ رسیاں ہل رہی ہیں وہ یہ جانتے تھے کہ رسی کو سانپ کی صورت میں حرکت کرتا ہوا دکھایا جا تکتا ہے وہ سب سے بڑی حد و حدود جادو کی یہ ہے آخری حدی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے بے حکم خدا بن تبارک و تعالی اسا کو زمین پر ڈالا اور وہ اسا سانپ بن گئی سانپ واقعی اور اس نے باقاعدہ حرکت کی اور حرکت کرنے کے بعد مو کھولا اور مو کھولنے کے بعد ان تمام رسیوں کو چھوٹے سانپ کی صورت میں تھے ان سب کو نگل گئی اور اس کے بعد دوبارہ اثا بن گئی عام آدمی ممکن ہے گمرا ہو جاتا لیکن جو سب سے پہلے اقرار کیا وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو گر آئے تھے ان لوگوں نے اقرار کیا اور اعلان کیا آمننا بے رب العالمین آمننا بے رب موسیٰ و حارون کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئیں کونسا رب جو رب ہے موسیٰ اور حارون کا پس معلوم ہوا کہ سب سے پہلے دربار فرعون میں کون ایمان لائے جناب موسیٰ علیہ السلام پر جادو گر ایمان لائے بجا کیا تھی کہ جادو گر پہلے ایمان لائے کیونکہ جادو گر جادو کی حد و حدود کو جانتے ہیں اور وہ فوراں سمجھ گئے کہ یہ کام جادو نہیں ہے یہ کام معجزہ ہے اس کے بعد اور لوگوں نے بھی تائید کی اور جان لیا کہ ہاں پس یہ معجزہ ہے جادو نہیں ہے تو اور بہت سارے لوگ بھی ایمان لیا ہے ایمان لانے کا جو ان کا مرحلہ اگر دیکھا جائے کہ خدا ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے اور ہمیں بھی یقین محکم عطا فرمائے جب ان جادو گروں سے فرعون نے سختی سے بات کی اور کہا کہ تم میری بغیر اجازت ایمان لے آئے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سنتوں میں کاٹ دوں گا تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا اور موسیٰ تم سے بھی بڑا جادو گر ہے اس نے ہی تمہیں جادو سکایا ہے اب جب یہ دھمکیاں دیں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادو گر آئے تھے اور کچھ دیر پہلے وہ مقابلے کے لئے آئے تھے اب جناب موسیٰ پر ایمان لے آئے جناب موسیٰ کے اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لے آئے ان کا معرفت کا جملہ جسے قرآن مجید میں سورہ آراف میں نقل کیا گیا کہ جادو گروں نے فوراں کہا اس دھمکی کے بعد لا ظاہرہ کوئی حرج نہیں کوئی ہمیں آج خوف نہیں ہے اِنَّا الَا رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ہم اپنے رب کی جانب پلٹ جائیں گے یہاں جادو انہوں نے کیا وہاں ان کا جادو باطل ہوا فوراں انہوں نے جناب موسیٰ کی نبوت کو مانا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی خالقیت کو اور ربویت کو مانا اور فوراں اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ اب ہمیں تم سے کوئی خوف نہیں ہے اگر تم ہمیں قتل کر دو تو کیا ہوگا اِنَّا الَا رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ہم اپنے رب کی جانب کون سا رب وہی رب موسیٰ و حرون وہاں پر پلٹ جائیں گے یہ ایک کمال نظر آتا ہے کہ ان جادوگروں کا ایمان چند ہی لحظوں میں بہت ہی بلند ہو گیا ان جادوگروں کا ایمان بہت ہی عرفہ و عالی تھا اور یہ جادوگر چند ہی لحظوں میں صفح اول کے مؤمنین میں شامل ہو گئے پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا لہذا معجزہ ایسا آیا کہ جس کی سب سے پہلے تعیید ان لوگوں نے کی کہ جو جادو کے ماہر تھے کیونکہ دربار فرعون میں تھے فرعون نے بہترین جادوگروں کو جمع کیا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ٹپ کا زور تھا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا وہ کیا تھا کہ میں کوڑیوں کو شفا دوں گا نابینا کو بینا کروں گا مردے کو زندہ کروں گا کیسے اب ازن اللہ اب اگر ان تینوں چیزوں کو دیکھ لیں تو آج بھی طب ان چیزوں کو انجام نہیں دے سکتی ممکن ہے کوئی کہے کوڑی کو شفا ہو جاتی ہے لیکن کوڑی کو شفا فقط ہاتھ کے اشارے سے یا ہاتھ کی حرکت سے آج بھی کوئی نہیں کر سکتا آج بھی اگر کوئی ایسا کام کرے تو کہا جائے گا کہ یہ کام ایک انسان کا نہیں ہے بعض لوگوں نے دعویٰ کیا فلپائن میں در ادھر کے ہم ایسا کام کر سکتے ہیں ہاتھ سے آپریشن وہ نظر بندی زیادہ تھی اور زیادہ دن وہ کام چل نہیں سکے اگرہ مرحلہ آتا ہے آنکھوں کا آنکھوں کا علاج آج بھی ہو سکتا ہے لیکن کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر فقط ہاتھ کے اشارے سے یا ہاتھ کی حرکت سے یا ہاتھ کے مس کرنے سے چھونے سے کسی مادر ذات اندھے کو جو پیدائشی اندھا ہو بینہ نہیں کر سکتا اسی طرح سے کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جو موجزہ تھے ان کا تعلق طب سے تھا وجہ کیا ہے کہ اس زمانے میں طب اروج پہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فساحت و بلاغت کا اروج تھا عربوں میں اگر کلچر کے ادبار سے آپ دیکھیں اور سابقہ دور کی جانب نگاہ ڈالیں تو مکہ میں آپ کو کوئی بھی آثار قدیمہ اور آرٹ کا نمونہ نظر نہیں آئے گا جبکہ اس سے پہلے مونجداروں بھی تھا ہرپا ہرپا بھی تھا ٹیکسلا بھی تھا الورا جنتا کی غاریں بھی تھی احرام مصر بھی تھے اور بہت ساری بہترین عمارتیں اور مختلف تمدن تھے لیکن مکہ میں آپ کو کوئی بھی خوبصورت بلڈنگ کہیں پہاڑوں میں بہترین قسم کی سنگتراشی یا حتی اگر وہ مجسموں کے شوقین تھے تو خوبصورت قسم کے مجسم میں کچھ ایسی چیز نظر نہیں آئے گی بجا کے آئے کہ وہ جو کچھ بناتے تھے کہ وہ بہت زیادہ ہنر کی آلی ترین چیز نہیں ہوتی تھی کوئی بہترین ہنر کا نمونہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کا زیادہ دماغ چلتا تھا ماردھڑ میں شور شرابے میں لڑائی چھگڑے میں جیسا کہ آج بھی چلتا ہے اور ایک جذباتی قوم ہے اور دماغ چلتا تھا کس میں اپنے آباؤ اجداد پر اور اپنے گھر والوں پر فخر کرنے میں اپنے قبیلے کے اوپر فخر کرنے میں اور کس میں چلتا تھا دماغ اور ان کا دماغ چلتا تھا شعر و شاعری میں وہ زمانے میں البتہ آج شعر و شاعری میں بھی دماغ نہیں چلتا تو ایسے زمانے میں کہ جب شعرہ کا زور ہے اور شعرہ بھی ایسے کہ ان میں کفر تھا تو اپنی بات ایک الگ بات لیکن بلاخویں تصدیق کی لا نہیں سکتے انشاءاللہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں جب قرآن کی گفتگو ہوگی تو وہاں پر بعض مثالیں دی جائیں گی بس یہاں پر اتنا عرض کیا جائے کہ جب فساحت و بلاغت کا دور تھا تو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فساحت و بلاغت کا ایک ایسا شہکار لے کے آئے کہ جب اس پورے کی مثال لانے کی بات ہوئی تو نہیں لاسکے آیتوں کی مثال نہیں لاسکے وجہ کیا ہے کہ نہ وہ سورہ لاسکتے ہیں نہ وہ دس آیتیں لاسکتے ہیں نہ وہ ایک آیت لاسکتے ہیں البتہ ان شورانیں بعض زگاہ اقرار کیا کہ یہ کام ہماری طاقت اور قدرت میں نہیں اب اگر اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں بعض دفعہ دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے بعض سادہ افراد یہ کم علم افراد بہت جلدی بہک جاتے ہیں اور جہاں ان کی امام بارگاہ میں کوئی ذرا سرد کو بدل ہوا تو فوراں اسے موجزہ کہنے لگتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اسے مجازن موجزہ کہا جا سکتا ہے حقیقتا موجزہ نہیں کہہ سکتے کیوں کہ مجازن موجزہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ موجزے کی ریفنیشن یہ ہے کہ جب اعلان نبوبت یا امامت کے ساتھ کوئی دعبہ کیا جائے کسی خارق الادہ یعنی انیچرل کام کا تو ظاہر ہے امام بارگاہ میں اگر کوئی چیز ہو یا آئمہ علیہ السلام کے روزے پہ کوئی کرامت ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جائے گا گو کہ اس کو مجازن موجزہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم گئے تھے نابینا تھے امام رضا علیہ السلام نے موجزہ دکھایا کہہ سکتے ہیں لیکن بہتنا فرق ذہن میں رہے کہ یہاں پر موجزہ کہیں گے مجازن اور حقیقی موجزے کی دیفنیشن وہی ہے شرائط وہی ہیں جو آپ کے سامنے بیانگی موجزے ابھی بھی ظاہر ہوتے ہیں آئمہ علیہ السلام کے حرام متحر میں یا ان کے توصل کے نتیجے میں موجزے ظاہر ہوتے ہیں لیکن بہت آرام سے انسان اس قسم کا نہ ہو جائے کہ علم کے اوپر چند دھبے پڑ جائیں تو ان کو موجزہ کہے یہ در حقیقت آئمہ علیہ السلام کی توہین ہوگی نہ کہ ان سے اظہار محبت کیونکہ دشمن یہ کہہ سکتا ہے کیا تمہارے آئمہ اس قسم کے دھندلے موجزے دکھاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر آئمہ علیہ السلام موجزے دکھانا چاہیں گے اگر وہ چاہیں گے تو انہی سٹیل یا چاندی یا تانبے کے علم سے ایسا کچھ دکھا سکتے ہیں کہ آج کے دور میں چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپ کے بعض مالک ہو یا جاپان ہو یا چائنہ ہو یا کوئریا ہو جتنے لوگ ماہر ترین ہیں ٹیکنولوجی میں کمپیوٹر میں یا الیکٹرونکس میں ان کے بھی سر جھک جائیں گے کہ یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے اور ایسے موجزات یعنی کرامات ظاہر ہوتی ہیں آئمہ علیہ السلام کے روزے میں کتنی دفعہ ایسے واقعات ہوئے کہ ٹانگ پوری سر چکی ہے کٹنے کا ارادہ ہے اپوائنٹمنٹ لیا جا چکا ہے اور اب ڈاکٹرے کہہ رہے ہیں کہ اب اگر تین چار دن میں لیٹ کر دیا کہ شخص نے کہا کہ صحیح میں تین دن کے بعد دوبارہ آؤں گا اسی دورانی مشہد آیا آنے کے بعد توصل کیا اور نتیجہ کیا ہوا کہ امام رضا علیہ السلام نے خواب میں آکے شفاہ دی فقط حکم دیا کھڑے ہو جاؤ تو وہ شخص کھڑا ہو گیا اگدم سے آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ ٹانگ صحیح ہے ڈاکٹروں کے پاس جا کے جب اس کو دکھایا تو انہیں بھی تاجب ہوا یہ ایک بلا شک معجزہ ہے کرامت ہے اور کوئی انکار نہیں کہ آئمہ علیہ السلام ایسی کرامتیں اور ایسی خارق والعادہ چیزیں ایسی چیزیں جن کی کوئی مثال آج کے طور پر میں نہیں لے سکتا وہ دکھا سکتے ہیں لیکن جب بھی کوئی ایسا واقعہ مشہد میں ہوتا ہے تو فوراً اعلان نہیں کرتے کہ جب بھی کوئی واقعہ آئمہ علیہ السلام کے روزے میں ہوتا ہے تو فوراً اعلان نہیں کرتے اس کے محلے میں اس کے آئزہ سے اس کے اقربہ سے اس کے جان پہچان والوں سے سوال کرتے ہیں کہ واقعاً ایسا پرابلم تھا یا نہیں تھا واقعاً یہ نابینا تھا یا نہیں تھا یہ لنگڑا تھا یا نہیں تھا اس کی ٹانگ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی یا نہیں ہو چکی تھی مثال کے طور پر مفلوج ہو چکی تھی یا نہیں یا اس کی ٹانگ میں ظہر پھیل چکا تھا یا نہیں جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ واقعا یہ نابینا تھا اور اب بینا ہو گیا تو پھر اعلان کرتے ہیں حرم سے وجہ کیا ہے اس چیز کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جائے کہ جو دیکھتا ہو محلے والے جانتے ہیں کہ یہ دیکھتا ہے اور حرم میں جانے کے بعد شور کر دے کہ مجھے نظر آنے لگا پھر اس کا اعلان ہو جائے ٹی وی سے اعلان ہو جائے بعد میں محلے والے دیکھیں کہ بھائی یہ تو صحیح تھا اس کا کیسے معجزہ ہو گیا تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ کہ جوہلا تو ایک شخص کو مشہور کر دیں گے لیکن اس کا نتیجہ کتنا برا نکلے گا کہ وہ لوگ جو پہلے سے جانتے تھے کہ یہ نابینا نہیں تھا وہ امام رضا علیہ السلام یا باقی آئمہ کے دیگر معجزات میں بھی شک کرنے لگیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی بھی آئیسی تھے سیح و سالم اور ایک عدم سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم بینا ہو گئے پس یاد رکھیں کوئی بھی ایسی علامت جو امام بارگاہ میں کسی جگہ پر ہو تو فوراں انسان شور نہ کرے یہ دیکھیں کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے البتہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں بلا شک آئیمہ علیہ السلام کی جانب سے ایک رہنمائی ہو سکتی ہے یا بعض وہ علاقے کے جہاں پر ازاداری کے لیے کچھ دشمنان اہل بیت پرابلم کیریئٹ کر رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی جانوں کو خطرہ ہے ممکن ہے اور بلا شک آئیمہ علیہ السلام کے پاس اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے یہ طاقت ہے جو اللہ نے انہیں دی ہے کہ وہ ایسے کام ظاہر کریں کہ جس سے شیعوں کا احترام ہو یا وہ لوگ جو شیعوں کے در پہ تھے اور شیعوں کی جانے خطرے میں تھیں ان کے شر کو کچھ دیر کے لیے ٹال دیا جائے ان کرامتوں کے ذریعے سے لہذا موجزات یا کرامت کا آج کے دور میں بھی انکار نہیں کیا جا سکتا البتہ ان تمام موجزات کو جو آج کل ظاہر ہوتے ہیں ان کو صحیح معنی میں جو اگر لفظ ہے وہ ہے کرامت لیکن مجازن انہیں موجزہ کہا جا سکتا ہے امام زمان علیہ السلام کی جب جب تشریف آبری ہوگی جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو یاد رکھیں اس وقت دور ہوگا ٹیکنالوجی کا لہذا اس دور میں جو مختلف موجزات امام کے نقل ہوئے چاہے وہ ذل فقار ہو چاہے وہ اور دیگر تو وہ ایسے ہوں گے کہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی بیادہ روایت میں ہے کہ امام اس زمانے میں تمام دنیا میں علم دو حروف کے برابر ہوگا باقی حروف کے برابر علم امام زمان علیہ السلام لے کے آئیں گے یعنی اگر ہر بھی کے اٹھارہ حروف اٹھائیس حروف مانے جائیں تو دو حروف کے برابر علم اس وقت ہوگا اور اس سے تیرہ گناہ زیادہ یعنی تیرہ سو پرسنٹ زیادہ علم امام زمان علیہ السلام لے کے آئیں گے اور ہر علم کو مکمل کر دیں گے اس کا تعلق ٹیکنالوجی سے بھی ہوگا اور دیگر علوم و فنون سے ہوگا ہر چیز ایک مکمل اپنی اور آخری کیفیت پر پہنچ جائے گی امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے کہ خود یہ ایک موجزہ ہوگا تو یہ تھی چند شرائط موجزے کی ساتھ ہی کچھ اور موضوعات کو مد نظر رکھنا ہے کہ کیا جب بھی کوئی کہے کہ موجزہ دکھا دیں نبی تو کیا نبی موجزہ دکھائیں کہا جائے گا نہیں موجزہ دکھا دیا کچھ لوگوں کو یقین ہو گیا کافی ہے انہیں بھی پتا چل گیا کہ واقعا ایسا ہوا تھا کافی ہے مثال کے طور پر شق القمر کا کچھ لوگوں نے خواہش کا اثار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کر کے دکھا دیا اب اگر لوگوں کو اس کی خبر پہنچ گئی تو کافی ہے ہر ہر آدمی آئے ایک قمر کو شق کر دیں ایک سورج کو شق کر دیں تو یاد رکھیں نتیجہ پھر بھی نہیں نکلتا کیونکہ جن لوگوں نے شق القمر کو دیکھا تو کیا وہ سب کے سب ایمان لے آئے نہیں لائے اگر یہ ہر روز ہوتا تو وہ بھی ایمان نہ لاتے اور اگر کچھ لوگ ان ساری چیزوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر آئمہ یا ان سے پہلے انبیاء پہ جادو کی نسبت دیتے تو یاد رکھیں اگر یہ موجزات روز ہوتے تو بھی نسبت دیتے اسی طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ موجزات کو دیکھ کے ہر انسان ایمان ہی لے آئے بلکہ اگر کچھ لوگ ایمان لے آئے تو کافی ہے پس موجزہ ایسا ہو کہ ایمان لانے کے قابل تو ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ اس کے بعد بھی ایمان لے آئیں ممکن ہے دل میں ایمان لے آئیں زبان سے انکار کریں آیا ہر فرد موجزے کو دیکھے کہا جائے گا نہیں کچھ لوگوں نے دیکھ لیا کافی ہے ان کی خبر سے اگر کچھ لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے تو کافی ہے مثال کے طور پر شق القمر کچھ لوگوں نے دیکھا اور بعد میں کثرت سے یہ نقل ہوا دوستوں نے بھی نقل کیا دشمنوں نے بھی نقل کیا تو اس کے بعد اگر کسی کو یقین ہو گیا تو کافی ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کے سامنے دنیا میں شق القمر اب آخری موضوع جس کی جانب توجہ دلائی جا سکتی یہ موجزے کے حوالے سے وہ یہ آخری حد و حدود کے آئے ہیں یا ٹیکنولوجی میں یا کسی فن میں کون سا کام ہو سکتا ہے کون سا نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ہر فن ہر شخص نہیں جانتا اور یہ تصور کہ معاشرے کا ہر شخص آگاہ ہو جائے چاہے وہ جادو ہو چاہے وہ طب ہو چاہے وہ آج کی کوئی جدید ٹیکنولوجی ہو ایسا نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا یہ موجزہ ہے یا کوئی خاص ٹیکنک اس کے لیے اگر ماہروں کی جانب رجوع کیا جائے جس طرح سے قوم ہیں جناب موسیٰ اور حتی وہ افراد جو خود فرعون کی قوم میں سے تھے کیونکہ فرعون کے دربار میں یا فرعون کی حکومت میں دو طرح کی افراد تھے ایک قفتی تھے وہ بھی مان لائے بلاخر اور ایک وہ تھے جو بنی اسرائیل تھے تو وہ تو پہلے سے ہی مانتے تھے دوسری قوم کے افراد بھی ایمان لائے وہ لوگ جو ایمان لائے تو کس وجہ سے لائے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ جادوگر بھی آجز ہو گئے جادوگر بھی اس کی مثال نہیں لاسکتے بلکل ایسی آج اگر کوئی ایسا کوئی عجیب و غریب کام کر کے دکھا دے مثال کے طور پر فری ڈیمنیشل پچر جو ہے وہ فضا میں نظر آ رہی ہو ممکن ہے کچھ لوگ بہک جائیں لیکن جو اس فیلڈ کا ماہر ہے کہہ گا یہ خاص طریقے سے لائٹ کو ہم آسمان میں دکھا رہے ہیں جس سے ایک فلم بنی ہیں گو کہ فلحال ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن فرض کی مثال ہے فرض ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا کہا جائے گا کہ اس فن کے ماہروں سے پوچھنا ہوگا جب وہ ماہر کہہ دیں گے اور ہمیں بھی اتنا علم ہو کہ بلاخر پرک سکیں اور ایک بہت بڑی تعداد اگر کہہ دیں کہ ہاں یہ تو خود ایک ٹکنالوجی کا کمال ہے تو اس کا مطلب ہے موجزہ نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا کام ہو کہ تمام دنیا کے لوگ آجز ہو جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں یہ کام ٹکنالوجی کی طاقت اور قدرت سے باہر ہے تو کہا جائے گا کہ یہ موجزہ ہے موجزے کے بارے میں ایک اور جانب توجہ رہے وہ یہ کہ اگر جادو ہو تو کیا جادوگر بہکا سکتا ہے تو پہلی بات اگر آپ دنیا کی خبر رکھیں تو آپ کو تاجب ہوگا جہاں جہاں جادو کا بڑا زور ہے وہاں بھی کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر بایا وجہ کیا ہے کہ جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے یہ جادوگر جو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں شعبد بازی کرتے ہیں لوگوں کو بے وقوب بناتے ہیں اگر ان کے جادو میں اتنی طاقت ہوتی تو یہ بہت ساری دگاؤں پہ دعویٰ نبوت پہلے کر چکے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ توجہ دیں ان چند صدیوں میں یا کئی ہزار سال میں تو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو بہکا کر نبوت کا دعویٰ عام طور پر کر نہیں پائے آج بھی اگر انڈیا کی اب مثال رکھیں بنگلہ دیش کی مثال رکھیں تو ممکن ہے کوئی تھوڑا بہت جادو شعبد بازی یہ نظر بندی چشم بندی جانتا ہو لیکن وہ دعویٰ نبوت نہیں کر پایا جبکہ یہ وہ افراد اتنے پست افراد ہیں کہ ان کو دنیا کہیں سے بھی ملے تو یہ کر سکتے ہیں جس دعویٰ سے بھی ملے تو دنیا کو حاصل کر سکتے ہیں تو ان کے لئے دعویٰ نبوت بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن ان لوگوں نے دعویٰ نبوت نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ ان کے جادو میں اتنی طاقت نہیں ہے یہ لوگ اتنا سب کچھ کر نہیں سکتے یہ تھی مختصر سی گفتگو معجزے کے بارے میں اور ساتھ ہی کچھ اور موضوعات بھی جو معجزے سے ریلیڈر تھے ان کو بیان کیا خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی تعفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وعالیہ الطاہرین